السلام علیکم پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے دوستو بابری مزید رام مندر کی کہانی پھر سے دوبارہ شروع ہو چکی ہے جیہاں دوستو آپ جانتے ہیں کہ بابری مزید کا معاملہ کئی سالوں سے چلتا آیا ہے تقریباً اٹھاویس سال بعد بابری مزید کو لے کر سپرنگ کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا تھا کہ بابری مزید کی جتنی بھی جگہ ہے پوری جگہ رام للہ کو دی جاتی ہے اور وہاں پر بابری مزید کی جگہ رام مندر بنایا جائیں گا اس طریقے سے سپرنگ کورٹ نے بابری مزید کو لے کر دو ہزار ونیس کو اپنا فیصلہ سنایا تھا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اب بابری مزید کے بعد مطورہ شائع عیدگاہ مزید کو ہٹانے کی مانگ کی جاری ہے اور ترہ ترہ کے پروپیگنڈے چلائی جاری ہے دوستو مطورہ شائع عیدگاہ مزید کو ہٹانے کی مانگ کی جاری ہے اور اس کو لے کر الاباد ہائی کورٹ کے اندر یاچکہ بھی دائر کی گئی ہے دوستو اب سترہ نویمبر کو اس کا فیصلہ آنے والا ہے کہ اس یاچکہ کو کورٹ ایکسپ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے سترہ نویمبر کو اس پر الاباد ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنائیں گا دوستو آپ لوگوں کے ساتھ پوری خبر شیئر کرنے والے ہیں کہ کس طریقے سے الاباد ہائی کورٹ کے اندر مطورہ شائع عیدگاہ مزید کو ہٹانے کی ارزی داخل کی گئی ہے اور وہاں پر مندر بنانے کی مانگ کی جاری ہے مزید کو توڑ کر پھر سے مندر بنانے کی مانگ کی جاری ہے دوستو آپ لوگوں کو پوری خبر سے آگ کریں گے کہ کیا معاملہ ہے اس طریقے سے علاوہ آئی کورٹ کے اندر مطورہ شاہ عیدگاہ مسجد کو لے کر یاچی کا دائر کی گئی ہے اور کس نے کیا ہے اور کب اس پر فیصلہ آنے والا ہے کیا واقعی میں پھر سے بابری مسجد رام مندر کی کہانی دوبارہ شروع ہو رہی ہے تو دوستو پوری خبر سے آپ کو آگر کرائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزاریش ہے اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں اور اپنی دوست تک اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو مطورہ شاہ عیدگاہ مسجد کی جو عرضی داخل کی گئی ہے اس کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اب یہ بابری مسجد کا کیس انٹرنیشنل اوائی سی میں چر رہا تھا اس پر اب یہ فیصلہ آنا باقی ہے لیکن ان لوگوں نے پھر سے اب نیا ویواز شروع کر دیا ہے بابری مسجد کے بعد مطورہ شاہ عیدگاہ مسجد کو ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں اور وہاں پر مندر بنانے کی بھی مانگ کر رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس کو لے کر رجب طیاب اردگار نے بھی بڑا بیان دیا تھا بابری مسجد کو لے کر کہ اگر اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے ہم ان لوگوں کے بارے میں قانونی کاروائی کریں گے کہ کس طریقے سے یہ مسلمانوں پر ظلم ستم کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی ایڈین مسلمان ہیں ان تمام لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کے مساجدوں گرا کر مندریں بنائیں جا رہی ہیں تو اس طریقے سے باتیں ہوا ایسی جیسی میں رجب طیاب اردگار نے اٹھائی تھی تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اب بابری مسجد تو چلے گئی ہے لیکن اب مطورہ شاہ عیدگاہ مسجد بلکل بھی نہیں ہٹنے والی ہے کیونکہ اب اسلامی جتنے بھی کنٹری ہے وہ تمام کنٹری ایک ساتھ ہو چکے ہیں اور اس پر بڑی سی کاروائی کی جائیں گی دوستو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں مطورہ شاہ عیدگاہ مسجد کو لے کر جو الاباد ہائی کورٹ کے اندر عرضی داخل کی گئی ہے پورا معاملہ کیا ہے اس طرح سے اس یاچکہ میں باتیں بیان کی گئی ہے مسجد کو توڑ کر مندر بنانے کی بات بیان کی گئی ہے اور کس وقل نے الاباد ہائی کورٹ کے اندر یاچکہ دائر کی ہے پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملیں گے بھائیے دوستو پوری خبر پر نظر رہتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا ہے دوستو شری کرشن جن بھومی تنازہ ہائی کورٹ پولچا شاہ عیدگاہ مسجد کو توڑ کر مندر بنانے کا مطالبہ مطورہ شاہ عیدگاہ مسجد کی جگہ کرشن مندر بنانے کا مطالبہ کرنے والی عرضی سپرنگ کورٹ کے وقل مہک مہشوری نے داخل کی ہے سترہ نومبر کو پتہ چل سکیں گا کہ یہ عرضی سماعات کے لیے منظور کی جائیں گی یا نہیں دوستو اتہ پردیش کے مطورہ واقعی شاہ عیدگاہ مسجد کو توڑ کر مندر بنانے کا مطالبہ اب علاباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے عیدگاہ مسجد کو توڑ کر یہاں مندر بنانے کے لیے عرضی سپرنگ کورٹ کے وقل مہک مہشوری نے داخل کی ہے عرضی میں انہوں نے کہا کہ جس جگہ پر شاہ عیدگاہ مسجد بنائی گئی ہے وہ جگہ ہندو کے حوالے کیا جائے تاکہ اس جگہ پر دوبارہ مندر تعمیر ہو ساتھی یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جب تک اس عرضی کا نپٹارہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک عدالت جن مشتمی یا ہفتے کے کچھ دن عیدگاہ مسجد کے اندر ہندو کو پونجا کرنے کی اجازت دے میڈیا ذرائع سے معاصل ہو رہی خبروں کے مطابق مہک مہشوری نے اپنی عرضی میں عدالت سے کہا کہ وہ حکومت کو ہدایت دے کہ عدالت نگرانی میں متنازہ جگہ کی خدائی ہو اور اس کی ریپورٹ عدالت میں سوپی جائے عرضی دہندہ کے مطابق جس جگہ پر ابھی عیدگاہ مسجد ہے وہ جگہ دراصل جیل تھی جہاں بھگوان شریف کرشن کی پیدائش ہوئی تھی اس عرضی میں ملک میں موجود مذہبی مقامات کی شکل پندرہ اگس 1947 کے وقت جیسی بنائے رکھنے کی سہولت والے قانون پلیس آف ورشف ایکٹ 191 کو بھی چیلنج پیش کیا گیا یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ الاباد ہائی کورڈ میں آج سے تعطل ہو گئی ہے اور اب 17 نویمبر کو عدالتی کام ہوں گا اس لئے اب اس بات کا پتا 17 نویمبر کو ہی چل پائیں گا کہ عرضی کو سماعت کے لیے منظر کیا جاتا ہے یا نہیں لیکن مطورہ کی متنازد زمین ہندو کے حوالے کرنے اور شائع عیدگاہ مسجد کو ہٹا کر وہاں مندر بنانے کا مطالبہ کرنے والی اس عرضی نے ایک بار پھر لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بابری مسجد رام مندر والی کہانی دوبارہ شروع ہو چکی ہے قابل ذکر ہے کہ گجستہ 30 ستمبر کو شریق کرشن جن بھومی کے پاس بنی شائعی مسجد ہٹانے کے لیے مطورہ زلہ عدالت میں داخل عرضی پر سماعت ابھی زیر التوا ہے اس معاملے میں شریق کرشن ورجمان اور ساتھ دیگر فریق کی جانب سے سویل جج سینئر ڈیویزن چھایا شرمہ کی عدالت میں عرضی داخل کی گئی تھی اس عرضی میں کہا گیا انہیں شریق کرشن جن مستان 13.37 اکر زمین کا مالکانہ حق دیا جائے اور شائعی عیدگاہ مسجد کو ہٹایا جائے طرح کی خبر مطورہ شائعی عیدگاہ مسجد کو لے کر سامنے آئی ہے دوستو واقعی میں یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے کہ مندروں مسجدوں کو توڑ کر مندر بنائے جا رہے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہے کہ بارے اللہ تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے تو ہی اپنے گھر کا محافظ ہے تو ہی نگرانی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ جو یہ ظالم لوگ ہیں مسجدوں کو توڑ کر مندر بنا رہے ہیں تو ضرور اپنا کرشمہ دکھا دے دوستو یہ تھی آج کی انفارمیشن جو اپنے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسن آئی ہوں گی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے لازمی بتانا آپ لوگوں کی اس خبر کو لے کر کیا رہے ہیں تو دوستو تھی لیے اگلیو ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنے قیاء رکھیں شکریہ